اسلام علیکم ایورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ رسمالائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو چیزیں میں نے لی ہیں یہ جو رسمالائی کی بالز ہیں وہ بنانے کے لیے ہیں تو ایک کپ میں نے خوشک دودھ دے لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورٹر لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے جس کو تھوڑا سا میں نے میلٹ کر لیا ہے اب نیکس دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح مکس کریں گے تو دودھ کے اندر میں نے بیکنگ پاورٹر ایٹ کیا ہے گھی ایٹ کیا ہے اور ہاف ایک اگ بھی ہم شامل کریں گے تو اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو ہاف اگ جو ہے وہ اب ہم بعد میں ایٹ کریں گے تو اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں یہ جو ہے ہم بالز بنانے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ ادھر کونٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہے تو آپ جو میں نے کونٹیٹی بتائی ہے اس کو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ کی پھر زیادہ بالز بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اس فارم میں یہ آ گیا ہے اب ہم اس کے بالز بنا لیں گے تو آپ کسی بھی شیپ کی بھی بنا سکتے ہیں چپٹے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے بالز بنا لیے ہیں چولے پہ ہم نے دودھ چڑھا لیا ہے دودھ میں میں نے اگر ایک کپ آپ کا دودھ تھا تو ہاف کپ آپ شگر ڈالیں گے ایک لیٹر دودھ ہے تو اس میں تین الائچیاں ڈال دی ہیں اور زفران ڈال دی ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اب اس میں یہ اُبال آ گیا ہے تو اب آپ ادھر آنچ جو ہے وہ ہلکی کر دیں گے تو اس کو اب تقریباً اُبال آنے کے بعد اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے دودھ کو پکائیں گے تاکہ دودھ تھوڑا سا تھک ہو جائے تو اس سے پھر زیادہ اچھا ذرا جو ہے وہ ٹیکسچر آتا ہے تو اب ہم دودھ کو ادھر پکا رہے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب ہم اس سٹیج پہ جب دودھ تھوڑا تھک ہو جائے گا تو اس میں ہم بالز ایڈ کر دیں گے تو ہم نے اس میں اب بالز ایڈ کیے سلولی آپ فاصلے فاصلے سے ایڈ کریں تو بالز ایڈ کرنے کے بعد آنچ اپنے ہلکی ہی رکھنی ہے آنچ کو تیز نہیں کرنا ابھی یہ پکنا شروع ہو جائیں گے یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ دیکھیں کہ یہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کے ایک سائیڈ جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ پک گئی ہے تو اب آپ اس کو پلٹنا شروع کر دیں گے دیکھیں میں نے اب ان کو پلٹنا شروع کیا ہے تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی پک جائیں اب بہت اچھی طرح سے یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس کو پلٹ لیں گے تاکہ اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور آپ اس کو تھوڑے دیر پکائیں پھر آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں اوپر تھوڑا سا کرشٹ ڈرائی فروٹ اور زافران ایٹ کر دیں تو اس کو پھر فریج میں رکھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ یہ ضرور ٹرائی کیلئے بہت مزیگی بنتی ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا